اسلام علیکم میں پولیس کے ایک سم اسپیکٹر سمیت اب تک چار اموات ہو چکی ہیں جبکہ ایک سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں زیادہ تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے گزشتہ روز رینجرز اور مظاہرین کے طرح دیان تصادم کے بعد رینجرز کی فائرنگ سے تین نوجوانوں کی موت کے بعد شہر میں صورتحال کشیدہ ہے تاہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے چار روز سے جاری پیہ جام ہڈتال اور شیٹر ڈاؤن ہڈتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے البتہ تین نوجوانوں کی موت کے سوگ میں تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز آج بھی بند رہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں کی سماعت کے دوران عمران خان کے ویڈیو لنک پیشی کے انتظامات کی ہدایت کر دی ہے سپریم کورٹ کا پانچ ربنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سبراہی میں اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ جمعیرات کو عمران خان کی بزر یا ویڈیو لنک پیشی کے انتظامات کیے جائیں اس پر اٹارنی جنرل نے ایک ہفتے کی محلت طلب کر لی امریکہ پاکستان انصداد دہشتگردی ڈائلوگ کی مشترکہ صدارت امریکی محکمہ خارجہ کی انصداد دہشتگردی کے لیے کارڈرنیٹر سفیر ایلیزبت ریچرڈ اور پاکستان کے اخوائے متحدہ اور او آئی سی کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری سفیر سید حیدر شاہ نے کی انصداد دہشتگردی ڈائلوگ تحریک طالبان پاکستان اور آئی ایس اس خراسان سمیت علاقائی اور عالمی سلامتی کو درپیش اہم ترین چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون پر زور دیتا ہے امریکی اور پاکستانی سینئر حکام نے انصداد دہشتگردی کے تعاون اور استعدادکار میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا جس میں تقنیقی مہارت، تفتیشی اور استغاثی کی معاونت، سردی سلامتی کے بنیادی ڈھانچے اور پربیت کی فراہمی شامل ہیں بھارت اور ایران کے درمیان چابہار پورٹ سرچلانے سے متعلق دس سالہ معاہدے پر امریکہ نے پابندی کی دھمکی دے دی ہے امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ایران پر امریکہ کی پابندیاں ہیں اگر کوئی ملک اس سے تجارتی معاہدہ کرتا ہے تو اسے ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آکا ہونا چاہیے جبکہ بھارت کے وزیر خارجہ ایس چیئر شنکر نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس بارے میں تشویش نہیں ہونی چاہیے چاہا باہر اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یہ بھارت اور ایران کے درمیان ایک معاملہ ہے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے دھمسیگی سے دونوں ملکوں کے رشتے متاثر ہو سکتے ہیں بھارت کے شہر ممبئی میں پیر کی شب چلنے والی توفانی ہواوں کے سبب ایک بڑا بل بورڈ گرنے سے چودہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ حادثے میں متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں تیز ہواوں کے سبب مسروف ترین سڑک پر لگا بل بورڈ گھروں اور پیٹرول پمپ پر گرا جس کی وجہ سے گھروں کو خاصا نقصان پہنچا متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے توفان کے بعد ہونے والے نقصان کی وجہ سے شہر کے بعض حصوں میں ٹریفک کے روانی بھی شدید متاثر ہوئی ہے جبکہ ملک کے مصروف ترین حوائی ڈے کے آپریشنز بھی متاثر ہوئے ہیں اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دیگر اہم عالمی خبریں اسرائیلی ٹینک منگل کے صبح و مشرقی رفع میں بہت اندر تک داخل ہوتے ہوئے الجنینہ السلام اور البرازیل کے محلوں تک پہنچ گئے ہیں ایک رہیشی نے خبر اصائداری رویٹرز کو بتایا کہ ٹینک آج صبح سلاہ الدین روڈ کے مغرب میں برازیل اور الجنینہ کے محلوں کی طرف چلے گئے یہ محلے تعمیر شدہ علاقے کے اندر گلیوں میں ہیں اور وہاں شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن اسثانی نے منگل کو کہا کہ غزہ میں جنگ بندی پر بات چید رفع میں اسرائیل کے کاروائیوں کے وجہ سے تاتل کا شکار ہو گئی ہے شیخ محمد نے دوہا میں ایک اقتصادی فورم میں کہا کہ رفع میں اسرائیل کاروائیوں نے مصری سرحض سے امداد کے لیے ایک اہم کروسنگ پوائنٹ کو بند کر دیا ہے اس اقدام کے نتیجے میں پہلے سے سنگین صورتحال مزید خراب ہو گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ قطر صورتحال کو حل کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا اقبائی متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے پیر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ محصول علاقے میں امداد کی تخصیم رک گئی ہے فرحان حق نے بتایا کہ ابھی بھی کریم شالوم کروسنگ تک محفوظ اور لوجسٹک طور پر قابل عمل رسائے ممکن نہیں ہو سکی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان بدان پٹیل نے پیر کو کہا کہ امریکانی انکلیف میں امداد میں رکاور ڈالنے کے واقعے پر اسرائیل کے ساتھ بات کی ہے اور اپنے خدشات کا اصحار کیا ہے اسرائیلی مظاہرین نے پیر کے روز غزہ کے طرف جانے والے امدادی ٹرکوں کو روک دیا اور خوراک کے پیکیجز کو سڑک پر پھینک دیا چین نے منگل کو ان اطلاعات کے بعد کہ امریکہ چین کی صافتہ بنائی کی مصنوعات جیسے الیکٹرک گاڑیوں بیٹریوں اور شمسی مصنوعات پر بحصولات بڑھانے کا منصوبہ بنا رہا ہے تمام ضروری اختبات کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے وزارت کے ترجمان وانگ وین بین نے منگول کے لوگ متوقع اعلان کے بارے میں پوچھ جانے پر کہا کہ چین یک طرفہ ٹریفک میں اضافے کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے جو وٹو کے قوانین کی خلاف فرصی ہے واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تجارتی جنگ کے دوران جو محصولات آئیت کی گئی تھی ان پر نظر ثانی کے طویل انتظار کے بعد ٹیریف پر اضافے کا امریکی فیصلہ متوقع ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے منگل کو کییف میں یوکرین کے صدر ولوڈ امیر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ امریکی ہدھیاروں کا ایک نیا پیکج پہلے ہی یوکرین پہنچنا شروع ہو چکا ہے اور مزید سامان رستے میں ہے یوکرین کے صدر ولوڈ امیر زیلنسکی نے بلنکن کو بتایا کہ یوکرین کو شمال مشقی شہر خارکییف کے لیے دو فضائی دفاعی بیٹریوں کی ضرورت ہے جو روسی فضائی حملوں کی ضد میں ہیں زیلنسکی نے امریکہ کی امداد کو اہم قرار دیتے ہوئے اس سے اختام کو سراحاں چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روسی صدر ولوڈ امیر پوٹن اس ہفتے کے آخر میں چین کا سرکاری دورہ کریں گے وزارت کا کہنا ہے کہ پوٹن چینی صدر شی جنپنگ کے دعوت پر جمعیرات کو دو روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے ہیں فروری سن دوہزار پئیس میں روسی فوجیوں کے یوکرین پر حملہ کرنے سے چند ہفتے قبل شی اور پوٹن نے ایک احد پر دستغط کیے تھے جس میں دو طرفہ شراکتداری کا اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد سے بیجنگ موسکو کا سب سے قابل اعتماد اقتصادی اور صفارتی پارنر بن گیا ہے کیونکہ مغربی موالک نے حملے کے جواب میں سخت اقتصادی پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں ایوارڈ یافتہ ایرانی ہدایتکار محمد رسولوف نے آٹھ سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد کہا کہ وہ اپنی تازہ فلم کے کانس فلم فیسٹیول کے پریمیر سے پہلے یورپ چلے گئے ہیں رسولوف کے وکیل نے دی ایسوسییٹڈ پریس کو گزشتہ ہفتے بتایا کہ ایران کی طرف سے ڈائریکٹر کو آٹھ سال قید کوڑے بارے جانے اور جائدات ضبط کرنے کی سزا سنائی گئی ہے رسولوف کے وکیل نے کہا کہ فلم ساز کو فلمیں بنانے اور بیانات پر دستخط کرنے کی سزا دی گئی ہے ایرانی حکام نے ابھی تک رسولوف کی سزا اور ان کی روانگی پر کوئی تفسرات نہیں کیا ہے اور اب ایک اعلان پوئیس آف امریکہ ووٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے دلچسپ خبریں تجزیے تفسریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ووٹس ایپ پر وی او اے اردو کے اس چینل کو فالو کیجئے چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیچ پر موجود ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا عصا کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو چاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجے گا اللہ حافظ موسیقی